بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مہتر علی سے کچھ پاکستانیوں کی گرفتاری اور اس کے بعد دوریت والے پکڑ کر لے کر جاتے ہیں جی یہ کل ایک بھائی نے مجھے کمین کر کے بتایا اس نے بولا جی کہ میں نے لائیو سین دیکھے ہیں اور وہاں سے پکڑ کر لے کر جاتے ہیں اور پکڑتے ویسے کیوں ہیں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں میں اور دو تین گھنٹے میں آپ کو یہ ساتھ میں دکھائی رہا ہوں ان کا جو مجھے میسج آیا ہوا تھا دو تین چار گھنٹے گھومتے ہیں اس کے بعد ان کی پکڑ یعنی ان کی جیبیں کی سوائی کر کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں سب سے پہلے تو پکڑتے کیوں ہیں اس چیز کے اوپر بات کرنے ہی دیکھیں وہاں پر وہ پانی یا چاوال وغیرہ کچھ ایسی چیزیں بیچ رہے ہوتی ہیں تو آپ کا پتہ سعودی ریبے میں کوئی بھی چیز ایسے بیچنا غیر قانون نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ کو کنفرم باتا ہے شورت ہے دوریات ہے مرور ہے جو بھی آپ کو ملے گا وہ آپ کو اٹھائے گا ضرور ٹھیک ہے نمبر دو کہ بھائی نے بولا دو تین گھنٹے چار گھنٹے کے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں بلکل ایسا ہوتا ہے ہمارے مکہ سے کچھ دوست پکڑے گئے اور پاکستان سے نئے گئے ہوئے تھے اور پاسپورٹ کے نوے دن جو ہیں وہ ایکسپائر ہو چکے تھو ان کے ابھی تک اکامہ بارال نہیں بنا تھا تو اکامہ وہ یعنی کہ کفیل بول رہا تھا کہ میں کچھ دن میں بنا دیتا ہوں میں تو دوریات نے پکڑا اور دو تین گھنٹے کے بعد مکہ سے میں گھومت رہے ہیں کسی اور جگہ کے اوپر اتار دیا وہاں سے وہ بیس بیس ریال ٹیکسی والے کو دے کر گھار آئی تو یہ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے دوریات ساتھ میں بٹھا لیتی ہے دو تین گھنٹے کے بعد کہیں اور اتار دیتے ہیں اور چائے پانی وغیرہ کچھ بھی اگر بیچتے ہوئے عام پبلک پلیس کے اوپر آپ بیچ رہے ہیں تو آپ پکڑیں جائیں گے یعنی کہ آپ بیچ رہے ہیں تو پھر بھی وہ آپ کو پکڑیں گے یہ تو ہوگا کنفرم بات ابھی بھائی صاحب نے یہ بات کی ہے جی کہ جیب کی صفائی کر کے اتارتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں میں اگر کسی بندے کا حروب ہے حروب والے کو جب بھی وہ پکڑیں گے چھوڑیں گے نہیں وہ دو چار کیا چھ گھنٹے چاہے اس کو گاڑی میں بٹھا کر رکھیں اس کو سیدھے جیلی لے کر جائیں گے پھر ڈیپورٹی کریں گے چھوڑیں گے نہیں ٹھیک ہے نمبر دو اکام ایکسپائر ہے اکام ایکسپائر والے کو وہ چھوڑ سکتے ہیں نمبر تین بندہ مطلوب ہے مطلوب والے کو بھی نہیں چھوڑیں گے بھائی اس کو بھی چاہے دس گھنٹے گاڑی میں بٹھائیں لیکن لاسٹ میں جیل میں لے کر جائیں گے چھوڑیں گے نہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات میں یہ بھی بتا دوں ہمارا ایک دوست خود کا آپ بول رہے گا بھی پھر دوست کی بات آگئی یا دیکھیں میں نے اپنی آنکھوں سے لائف سین دیکھے ہوئے ہیں تو ایسی باتیں جب آتی ہیں تو بات شیئر کرنی پڑتی ہے ہم تھے جی دمام سے دمام سے الحاسہ کی طرف آپ کو بتا ہے الحاسہ الحفوق تو ہم درمیان میں تھے دمام اور الحاسہ وہاں پر ہمارا ایک بندہ پکڑا گیا پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا تھا نوے دن یعنی کے ایکسپائر ہو چکے تھے اور اکامہ نہیں بنا تھا ان لوگوں نے پکڑ لیا نہیں چھوڑا بھائی حالانکہ اکثر چھوڑ دے لیکن نہیں چھوڑا اس کو لے کر گیا اٹھ دس دن جیل بھی رکھا بعد میں ڈیپورٹ کر دیا یہ اس کے ساتھ معاملات ہوئے تھے برحال ابھی آپ کو بتا ہوتا ہوں میں اس کے مطلب یہ بھائی صاحب جو بھو رہے ہیں اگر کسی بھائی کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ اس کی جیبوں بس کسی پاکڑ کی سپائی کی گیا ہے اور اس کی بعد میں اس کو چھوڑا گیا تو وہ مجھے کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا لیکن میرے نزدیک ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے کوئی حروف والا بندہ مطلوب والا بندہ بھائی لے دے کر جان چھوڑا لے وہ میں نے ایسا کیس بھی کوئی نہیں دیکھا ہے اکام ایکسپائر والے کہ وہ ڈیپورٹ کر دیں چھوڑ دیں ان کی مرضی ہے سائے خاص آمن مظلی وغیرہ کو باہر کام کرتے ہوئے پکڑ لیں تو وہ ان کی مرضی ہے چھوڑ دیں یا ڈیپورٹ کر دیں لیکن پیسو والا چکر میں نے نہیں دیکھا ہے کبھی سعودی ریبیا میں اتنی دیر میں بھی رہا ہوں تقریباً تین سے چار دفعہ میں بھی گرفتار ہوں خود تو پیسو والا چکر میں نے نہیں دیکھا ہے کہ بھائی ایک بندے نے پکڑا ہے اس کے بعد وہ اس کو دو تین گھنٹے کے بعد گاڑی میں لے کر گھومے اور اس کی جیپ سے پیسے نکالے اور اس کو بولے بھاگ جا ایسا سین میں نے نہیں دیکھا ہے ہاں کوئی حروب یا مطلوب والا بندہ وہ الگ معاملہ ہے کہ ان کے ساتھ کو باتچیت کر کے ان سے اپنی جان چھڑوالے تو وہ ایک الگ معاملہ ہوگا لیکن میرے نزدیک یار بھائی یہ فیک ہے میں اس کو نہیں مانتا بھائی آپ بھائی اس کے مطلق کیا کہتے ہیں مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا